ہلو آئیز میں پانچودری آج کی اس ویڈیو کے اندر بہت ہی لا جواب سی آگین خوشی لے کے آگئے ہیں اس کے اندر بات کرنے والے ہیں نورسیٹ دو ہزار بائیس کی تو اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے والے ہیں کہ نورسیٹ دو ہزار بائیس کا ریزلٹ تو بہلے آ چکا تھا پھر اپنے سے چوائس فیل کروائی تھی کہ بھی آپ کو کونسا ایم سی جو کالیفائی کنڈیڈیٹ تھے تو ابھی جو ہے جو چوائس فیل کی تھی اس کے اکوڑنگ انہوں نے لیسٹ ڈال دی ہے بھئی جس کے اچھی رینگ تھی اس کو فرسٹ پرائیورٹی والا ایم س ملا ہے کوئی سینٹر بوڈ یا ہوسپیٹلز ملا ہے اور جو بھی ادھر ہوسپیٹلز ایسے ٹی بی والا تھا وہ الوٹ کیے گئے ہیں تو اس لیسٹ کے اندر آپ نے بات کریں گے کہ کب تک آپ کو کیا پروسیس کرنی ہے کب کرنی ہے کیسے کرنی ہے کس کس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اور کون سا ایم س یا کون سا ہوسپیٹلز آپ کو الوٹ ہوا ہے اس کے آگے کی سیکوینس آپ کو کیا رہے گی کون کون سے ڈوکومنٹ آپ کو ریڈی رکھنے ہیں رکھنے نہیں ہیں ابھی اپلوڈ کرنے ہیں کب کرنے ہیں کس ٹائم میں کرنے ہیں کیا سائز رہے گا اس کا اور کیسے کیسے کرنا ہوگا یہ پوری ڈیٹیلز ویڈیو کے اندر دیکھنے والے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے بعد ہی آپ کمنٹ کرنا اگر آپ کے مائنڈ کے اندر کوئی کیسے کرنا ہو تو کیونکہ میں نے جو آپ کو ابھی انٹرو کے اندر بتایا اس سے کچھ زیادہ ہی چیزیں اب بھی آپ کو شو کروانے والے ہیں تو جسٹ آج کا انمان تھا یہ آج بھی اس کی لیسٹ آنے والی ہے تو فائنلی انہوں نے اپنی جو انمان تھا یا ان کی جو ڈیٹ ڈیگلیئر پہلے سے ہو رکھی تھی اس کے کوڑی فائنلی انہوں نے ریجلٹ نکال دیا ہے یہاں پہ فرسٹ راؤنڈ ہو رہا ہے دو ہزار بائیس کا نور سیٹ ہوا تھا انہوں نے سبھی ایمز سینٹر بوڈی کے ہوسپیلز سبھی کا دے رکھا ہے بھی کب آپ کا ایکزام ہوا تھا کب آپ کا ریجلٹ دیکلیئر کیا تھا پوری چیز دے رکھی ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں گے رینک وائز پروبیزنلی الوٹیڈ انسٹیٹیوٹ اور ہوسپیٹلز رینک کے حساب سے دیکھیں گے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورت، فیپت رینک یہ رینک چل رہی ہے ایک سائیڈ میں رول نمبر ہیں اوکے اور اون میریٹ اور کٹیگری دکھا رہا ہے پیڈو بلوڈی ہے یا نہیں ہے جنڈر کون سا ہے اور آپ کو کون سا ایم سا لوٹ ہوا ہے میں فرسٹ نمبر کے پاس کنڈیڈیٹ کو ادھارن دے کے بتاتا ہوں مان کے چلو ایک کنڈیڈیٹ ہے فرسٹ والا جس کے رول نمبر ہیں ایک تالیس بارہ چارسو ایک سٹ اون میریٹ ہے یہ کیونکہ اور ایسی کٹیگری کا ہے اور فرسٹ کنڈیڈیٹ ہے اون میریٹ ہے یہ اور ایسی کٹیگری کا ہے ایوڈیوڈی ہے نہیں میل کنڈیڈیٹ ہے اور آل آور انڈیا کے اندر اس کی فرسٹ رینک تھی انہوں نے ایم سناگپور فیل کیا ایم سناگپور ہی اس کو مل کیا اب اس کنڈیڈیٹ کا ادھارن لے کے میں آپ کو بتاؤں گا فاقی آگے یہ کنڈیڈیٹ کرنا چاہے تو کیا کرے گا تو یہ تو پوری ہے اس کی لیسٹ یہ لیسٹ آپ کو پیڈی ایف مل جائے گی موبائل ایپلیکیشن کے اندر مل جائے گی یا پھر میں ٹیلیگرام پہ بھی شینڈ کرنے کی کوسیز کروں گا آج جو پی اپنے ٹیلیگرام گروپ ہے سپی چودری نرشنگ آفیشن نام سے وہاں پہ آپ کو یہ پیڈی ایف مل جائے گی جس کے لنک ویڈیو کے ڈکسٹریویسن بوکس کے اندر نیچے دے کے رکھے ہوئے ہیں میں پیڈی ایف کو سکرول ڈاؤن کر رہا ہوں نیچے جو ادنے ایز اوزانکاری رہے گی وہ اوپن کروں گا اور وہاں پہ آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے بعد آپ کو کٹ آف بھی شو کروا دیں گے بھی کتنی کٹ آف کس کی گئی ہے کیونکہ سبھی ایمز کی ہر سبھی جو ہسپیلز ہیں ان کی الگ الگ کٹ آف گئی یہ یہاں تک تو وہ پوری لیش تھی اب دیکھیں کٹ آف رینک ایمز ناگپور کی میل کی کتنی گئی ہے فی میل کی کتنی گئی ہے میل پیڈبلوڈی اور فی میل پیڈبلوڈی کی سب بھی دے رکھیا ہیں انہوں نے ایمز ناگپور کے اندر میل کی جنرل کی کتنی او بیسی کی کتنی ایڈیبلیس کی کتنی ایش ٹی کی کتنی ایش ٹی کی کتنی یہ سب کا سب سب سے اچھا یہ کام کیا انہوں نے ایمز ناگپور کا الگ سے ایمز دیلی کی کٹ آف الگ سے دے رکھی ہے ایمز ریسی کے اس کے الگ دے رکھی ہے ایمز کلیانی ہے ایمز راجگوٹ رائیپور منگلہ گری پٹنا بلازپور گوارٹی باپال اور بوبنیش پر اور رائی بریلی ویجاپور اور بیبینگر اور گورکپور دیوگرد ہسپٹلز ڈاکٹر آر ایم ایم ایل والا ہے وہ ہسپٹلز سب نے اپنی اپنی کٹ آف تی ہے میل فیمیل کے ایکوڑنگ اسی ایسٹی او بیسی ایڈیویلس کٹیگری کے ایکوڑنگ یہ آپ دیکھ لینا اس کا کوئی ابھی مطلب نہیں ہے ابھی اپنے بات کرتے ہیں جو کنڈی ڈیٹیز کے اندر لیسٹ میں آیا ہے جیسے فرسٹ والا کنڈی ڈیٹ تھا ایمز ناگپور جیس نے لیا تھا اس کو کیا کرنا ہے اپنی لوگ ان کرنی ہے واپس سے ایڈی کو واپس ایمز کی ویب سائٹ پہ جاؤ گے وہاں پہ اپنے لوگ ان کرو گے پورٹل کو می پیج پہ جا کے وہاں پہ آپ کو ہے اپنے سبی ڈوکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں یاد رہے یہ جلد بجی ہے آپ کو پریشان کر سکتی ہے انہوں نے ساپ ساپ لکھ رکھا ہے اگر ڈوکومنٹس کے اندر کریکشن ہوتا ہے یعنی کوئی پروبلم ہوتی ہے آپ گلتی سے کچھ دوسرا ڈوکومنٹ اپلوڈ کر دیتے ہو یا صحیح سے جو ہم بتائیں گے اس طریقے سے آپ اپلوڈ نہیں کرو گے تو کینسل کر دیا جائے گا آپ کو نیکسٹ راؤنڈ کے اندر آپ کو پارٹیشپیٹ بھی نہیں کرنا دیے جائے گا تو لیمیٹیڈ ٹائم ہے آپ کے پاس تین دن دیئے ہیں انہوں نے کب تک آپ کو کر سکتے ہو سترہ تاریخ تک آپ کو یہ ڈوکومنٹ اپلوڈ کرنے ہیں آج چودہ تاریخ جا رہی ہے پندرہ سولہ سنیوار اور ریویوار اور سواموار تین دن ہیں آپ کے پاس تین دن کے اندر آپ کو اوریجنل کلدر پرینٹ ڈوکومنٹ اپلوڈ کرنے ہیں کسی بھی ڈوکومنٹ کی پھوٹوکوپی اپلوڈ نہیں کرنی ہے کیا کیا ڈوکومنٹ اپلوڈ کرنے ہوں گے وہ بھی بتا دیں گے اپسن فرسٹ سیکنڈ والا کوئی مطلب ہی نہیں ہے سمجھانے سے کیونکہ جس کنڈیڈیٹ کو فرسٹ سوائس کے اندر اچھا اپنا فرسٹ سوائس والا کوئی اوپسن نہیں ملائے ایم سے نہیں ملائے وہ سیکنڈ کے اندر پارٹیسپیٹ کرے گا یہ الگ چیز رہتی ہے نیچٹ آپ کو بتا دیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ پچیسز روپے والا وہ سیکنڈ ڈاؤنڈ کے اندر سیم ٹو سیم ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں یعنی اوپر لسٹ دی گئی ہے ارامان کے چلو آپ سترہ کے بعد سمبھال رہے سترہ تک آپ نے کوئی ریسپونس نہیں دیا تو آپ کو کینسل کر دیا جائے گا اور آگے آنے والے سیکنڈ راؤنڈ ہو یا کتنی بھی راؤنڈ ہو اس کے سیٹ اللوکیشن کے اس کے اندر آپ کو پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا جائے گا اب ڈوکومنٹ کیا کیا تیار رکھنے ہیں ایک چیز تو دیان رکھیں آج ابھی جسٹ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو ترنت لوگن کر کے ابھی اپلوڈ کر سکتے ہو ڈوکومنٹ سترہ تاریخ تک کرنا ہے دھیان رہے دس سوئی کی مارک سیٹ سرٹیفیکٹ کے ساتھ میں کئی کنڈیڈیٹ پہلے جو پاس آؤٹ ہو چکے ہیں ان کا مارک سیٹ الگ تھی سرٹیفیکٹ اگر لگ تھا اس کے بعد تو ابھی مارک سیٹ سرٹیفیکٹ ایک ساتھ آنے لگے تو ان کو دونوں کو کلر یعنی اوریجنل سکین کر کے بیجنا ہے آپ کو پروف اسینشیل ایڈیوکیشن کالیفیکیشن کی اوریجنل پرویجنل ڈگری ڈیپلوما سرٹیفیکٹ جو بھی ہے وہ اوریجنل اپلوڈ کرنا ہے آپ کا آر نارم سٹیٹ لیول کا ہو یا سینٹر لیول کا یا آئین سی سے ہو یا کسی بھی سٹیٹ سے آپ کا رجیسٹریشن سرٹیفیکٹ وہ آپ کو اوپلوڈ کرنا ہے اوریجنل جی ایم ہولڈ رہے ہیں ان کو ایکسپیڈینس سرٹیفیکٹ ہے ہوسپیڈلز کا وہ پورا بیڈ ساتھ میں انکلوڈ ہونا چاہیے ایکسپیڈینس لکھتے ہیں نا اس کے اندر ہونا جی یہ ہوسپیڈل ہے اس کے اندر یہ فیشلیٹی ہے یہاں پہ آپ نے سٹاپ دینی ہے اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر اپلوڈ اپلوڈ نہیں کرتے تو آپ کو دوبارہ سے موقع نہیں ملے گا اور آپ کو سیدھا جنرل کے اندر کاؤنٹ کر لیا جائے گا اور جنرل کے اکوڈ اگر آپ کو شیٹ ملتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کو باہر کر دیا جائے گا پی ڈی سٹیفیکٹ جو ہے ڈی سی بیلیٹی کا آپ کا سٹیفیکٹ ہونا چاہیے باقعدہ اور کنڈیڈیٹ کے سیگنیچر بھی ہونے چاہیے جو آپ نے فرم بڑھتے ٹائم ملی تھی اس کے ساتھ میں next ہے admit card ہونا چاہیے اور candidate کے sign ہونا چاہیے admit card کے اپر وہ آپ کو اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ یعنی وہاں verify رکھ کیا ہوگا اس کے اوپر sign کر وہ آپ کو دینا ہے کوئی بھی government authority دوارہ یعنی government جو ہے اس کے دوارہ کوئی approved کوئی آپ کو id card دینا ہے لیٹیسٹ خود کے passport photo دینی ہے اور خود کے signature دینے ہے اور left side کا impression ہے white page کے پر لگانا ہے زیادہ blood نہیں کرنا اس کو upload کرنا ہے standard declaration form a یہ अलग سے आप को दे دیں एक form है format है उसके अपनी declaration बरनी है मैं सब्सक्राइशन हूँ जो information मैं दी है जो document upload कर रहा हूँ यह वाका इदा बिल्कुल से सही है इसके अंदर किछी भी तरह कि अगर गल्त पाए जाती है या फिर मैं गल्त पाए जाता हूँ document के तो आप हमें उचित कारवाई कर सकते हो ऐसे करे कुछ declaration होगा और copy of address proof address proof का copy या आदार card का लगा सकते हो आप जाँ आदार card के अंदर कुछ दे रहती है तो यहां पर आपको ध्यान यह है कि document 14 से 17 तक upload प्लोड कर सकोगे और सही सभी documents है सभी documents original आपको upload करने है जहां तक पौशिव लगा admin card जैसे condition है वो original कैसे होगा वो तो photocopy रहती है वो upload करना होगा sign करके upload प्लोड कर देना तो इसके अलावा कोई अगर आपकी issue हो कोई क्यारी हो तो हमें comment करके जरूर बताना अभी से start है आप जस्ट अभी website के उपर जाके home page पे जाके खुद का portal open करके सभी documents upload कर सकते जो बड़ मैं यह कहूँगा night तक अभी मत करना सुबह आराम से पूरे documents को पहले scan करना हर एक document की PDF बनती है उसके अंदर नाम लिखना जैसे 10th mark sheet 10th certificate 12th mark sheet 12th certificate या आरनारम certificate पूरी PDF है उसके नाम लिखना ताकि अप्लोड करते टाइम आपको बार-बार देखना भी नापड़े और देख भी लेना है 14th से 17th ताइम दिया गया है तो best wishes है जो भी candidate इसके अंदर select हुए है finally उमीद करते है आपका वईश कुछ और अच्छा हो और जो demotivate नहीं होना जिसको नहीं मिला है आपको इससे भी ज़्यादा कुछ अच्छा मिलेगा इंतिजार रखो बरोसा करो अपने आप पे कुछ गलत नहीं होगा जो होगा अच्छा ही होगा आपके लिए है ना तो आप वे फिकर होके अपनी study को continue रिखिए और अपनी जो भी preparation है उसको time दीजिए properly 100% आने वाले time के अंदर आपके साथ भी कुछ और ही अच्छा होगा तो इसके लिए आपको एक चीज और बता देते हैं जो भी candidate इसके अंदर select होएं उनके communication के लिए उनसे बातचित करने के लिए उनकी क्यारी है वो soul करने के लिए आपकी email address और mobile number जो दे रखे हैं फोरम के अंदर उसके ओपर जाके ही आपको email मिलेगा वाँ पर आप response कर सकते हो वहाँ से कोई भी क्यारी है तो वो soul कर सकते हो तो वही almost चीजें तो हमने cover करवा दी है बता दी है basic जो भी चीजें थी इसके अलावा कोई चीजें है तो comment कर देना या फिर हमसे chat कर लेना टेलिग्राम पर आके वहाँ पर आपकी पूरी problem soul कर दी जाएगी cut off बता दी है पूरी detail से आपको show करवा दी है आगे आपके रोल लंबर category और male female और rank उसके साथ में दिया हुए आपकी कौण सा MS या कौण सा institute आपको लोट हुआ है तो उमीद करते हैं वीडियो आपको extractive लगा होगा वीडियो अगर सही लगा हो तो प्लीज वीडियो को like करना और चैनल को subscribe करके बेल अगर गोल पे प्रेस कर देना ताकि कर बला तो हो बला आप हमारा बला करोगे तभी तो हम आपका बला कर पाएंगे ताकि night को सो रहे थे सोते सोते फोन चलाया लिस्ट आई तुर्ण वीडियो बनाना सुरू कर दिया पडोसी तो जाग रहे होंगे सोच रहे होंगे चोरा क्या कर रहा है आज तो don't worry जो भी है हसी मजाग चार रही है कर रहे है और आपके लिए ये भी अच्छा है कि आपका selection हो गया तो सबसे best है नहीं वा तो आप continue रहे कोई issue नहीं है टाइम रहे अपने पास तो आज नहीं तो कल होई जाना है किसी का दो दिन पहले किसी का दो दिन बाद में वो अपने उपर depend नहीं है कि उस लक होता है अपना जिस दिन अपना होगा उस दिन अपने खुद को भी नहीं पता चलेगा جیسے بھی ہو سکا محنت کر کے ایکزام جتنی ہو سکے ہر ایک کنڈیڈیٹ کی کیپیسٹی ہوتی ہے کسی کی جمہداریاں زیادہ ہوتی ہیں جس کے چلتے کم پڑ پاتے ہیں کسی کی شیٹنگ پاور نہیں ہوتی جس کے چلتے کم پڑ پاتے ہیں کسی کی ادھر بہت سارے ایسیوز رہتے ہیں تو اس کے اکوڑنگ وہ سیچویشن کے اکوڑنگ جتنا ٹائم دے رہا تھا وہ اس کا ہنڈڈ پرسنٹ تھا کسی کوئی کنڈیڈیٹ گھر کا کام جمہداری کو کر کے ایک گھنڈے پڑ رہا تھا تو وہ اس کا ہنڈڈ پرسنٹ تھا تیاری کا اس کو یہ ہنڈڈ پرسنٹ بولتے ہیں ایسے نہیں کہ دن راج بیٹھا رہے اس کو ہنڈڈ پرسنٹ بولتے ہیں نہیں دن راج بیٹھا رہے وہ اس کے لیے ہے وہ الگ سے اس کے لیے ٹائم ہے کیونکہ اس کا فیملی ویگراؤنڈ یا الگ کچھ ہو سکتا ہے اس لیے وہ بیٹھا رہ سکتا ہے جمہداری والا ایسے نہیں بیٹھا رہ سکتا تو ٹینسن نہیں لینا ہے مست رہنا ہے اور جو بھی رہے گا اچھا رہے گا آنے والے ٹائم کے اندر اور بھی کچھ حدثہ ہوگا اور بھی ویکن جاتی رہے گا اپ ڈیٹ آپ کو اس چینل پر اتروں ملی جائے گا تو اپ ڈیٹ کے لیے آپ کو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آگن کول پر پر پریس کر دینا ہے اپنے انسٹاگرام ٹیلیگرام فیس بک یوٹیوب جو بھی ہے سب جگہ اس ویڈیو کو شیئر کر دینا اور چینل کو بھی شیئر کر دینا اپنا بیلو بولنا بھی سبسکرائب کر لو ویڈیو کو ڈیسری سن ورکس کے اندر پاؤنچ ہو دیری نام سے جو اپنا چینل ہے جس کے اندر بلوگ ہے اسے سری جو بھی چیزیں رہتی ہیں جیسے آپ کا کوئی اچھا کمنٹ ہے آپ کی کوئی کیاری رہی تو اس کے رگاڑی وہاں پہ ویڈیو بن جائے گا اور وہاں پہ بھی انٹرٹینمنٹ کے لیے اور موٹیویشن کے لیے بھی کافی چارے ویڈیو اور یوٹیوب پر آپ کو کام کرنا ہے اگر یوٹیوبر بننا ہے تو اس کے ٹیپس بغیرہ بھی وہاں پہ شیئر کیے جا رہے ہیں آسکیش ویڈیو کے اندری ترہا ہی پھر ملائے بڑی ایسی کفر اور نیوز کے ساتھ میں تفتہ کلیے بیسٹ آف لگ تھینکیو بائی بائی اور کانگریچے لیسن سبھی کو سیلیکٹڈ گنڈی ڈیٹ کو